بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کی انتہائی مسروح اور دباؤ سے بھری زندگی میں جب ہم رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو بھی دن بھر کے خیالات آنے والے دن کی پریشانیاں نیند آنے میں رکاوٹ بنیں اور جیسے تیسے اگر سو بھی جائیں تو ذہن ایک طرح سے جاگ رہا ہوتا اور نتیجے کے طور پر صبح کچھ زیادہ اچھی فیلنگ نہیں ہوتی اور لگتا ہے صحیح جیسے رات کسی قدر بے آرامی میں کٹی نیند کا دیر سے آنا یا اچھی طرح سے نہ آنا روز مرہ زندگی کا ایک عام سا مسئلہ ہے جس سے ہر دوسرا آدمی متاثر ہوتا ہے اور طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہماری جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی صحت کے لیے سات سے آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند ہر بالک فرد کے لیے ضروری ہے ہمارا آج کا وی لاغ خاص طور پر اسی مسئلے کے ایک انتہائی آسان اور صدیوں سے آزمودہ حل کے بارے میں آج کے وی لاغ میں ہم ایک ہربل ٹی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور نیند میں بہتری کے علاوہ اس چائے سے ہمیں اور کیا فوائد حاصل ہو سکتے اس پر بھی بات کریں اس چائے کو کیمومائل ٹی کہتے ہیں اور یہ کیمومائل کے پھولوں سے تیار کی جاتی ہے اور کیمومائل کا نام سن کر پریشان ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیمومائل اور کچھ نہیں بلکہ بابونہ کو کہتے ہیں اور اس کے پھول گلے بابونہ کے نام سے انڈیا اور پاکستان میں نہایت آسانی سے مل جاتے ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ گلے بابونہ کی چائے کے فائدوں کے بارے میں اور ویڈیو کے آخر میں اس چائے کو بنانے کے صحیح طریقے پر بھی بات کریں گے اور کن لوگوں کو یہ چائے احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے اس پر بھی ڈسکس کریں گلے بابونہ کو صدیوں سے طیبی ماہرین اس کی دوائی اور سکون آور خصوصیات کی وجہ سے استعمال کرتے رہیں گلے بابونہ کی چائے کا باقاعدہ استعمال نظام حضم میں ہونے والی کئی تکالیف میں فائدے مند یہ بدحضمی اپھارہ اور گیس کی علامات کو کم کرتی ہے اس کے علاوہ یہ چائے میدے میں پیدا ہونے والی رتوکتوں یعنی انزائمز کی پیدایش میں بھی اضافہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نظام حضم زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے گلے بابونہ مائلڈ سیڈیٹیو یعنی سکون آور اثرات رکھتی ہے یہ تناؤ اور استراب میں کمی لاتی ہے اس چائے کو پینے سے دماغ اور جسم کو سکون ملتا ہے رات سونے سے پہلے اس چائے کا باقاعدہ استعمال بہتر اور پرسکون نیند کا باعث بنتا ہے سونے سے کب اس چائے کا استعمال غنوطی کو بڑھا کر نیند لانے میں موصل ہے یہ آساب کو سکون پہنچا کر ایک اچھی اور پرسکون نیند کی راہ ہمبار کرتا ہے گلے بابونہ میں کچھ ایسے بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز جیسے فلیونائیڈ اور ٹرپی نائیڈ سپائے جاتے ہیں جو انٹی انفلمیٹری خصوصیات بڑھتے ہیں ان خصوصیات کی وجہ سے گلے بابونہ سے تیار کی گئی چائے جس میں انفلمیشن کو روک کر کئی طرح کی بیماریوں جیسے ہڈیوں جوڑوں اور پٹوں میں ہونے والے درد اور کھچاؤں میں آرام پہنچا جاتے ہیں اس کی یہی خصوصیات امراض قلب میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں گلے بابونہ میں کافی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس اور فائٹو نیوٹلینٹس بھی پائے جاتے ہیں جو جس میں پیدا ہونے والے پری ریڈیکلز کو نکارہ بنا کر ہمیں آکسیڈیٹو اسٹریس سے تحفظ فرام کرتے اور ہمارے مدافعی نظام کو طاقتور بناتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت میں ہاتھر ہار اضافہ ہوتے ہیں گلے بابونہ کی چائے جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند مانی جاتے ہیں اس چائے کا اندرونی اور بیرونی استعمال کئی طرح کی جلدی بیماریوں جیسے ایکزیما سورائسس یہاں تک کے ایکنی میں بھی مواسط ہے اس چائے کو بیرونی طور پر یعنی براہ راس جلد پر بھی لگایا جا سکتا ہے اور یہ کئی جلدی بیماریوں کا بھی علاج سمجھی جاتے ہیں اس چائے کا استعمال ان خواتین کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو تکلیف مہواری کے مسائل سے دوچار ہیں یہ مہواری سے قبل اور اس کے دوران ہونے والی پٹوں کی ایٹھن استراب اور موٹ سوئنگ جیسی علامات میں بھی فائدہ مند اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس چائے کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو خاص طور پر اتریاد کرنی چاہیے جو خون پتلا کرنے والی دوائیں جیسے ڈسپرین وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو بھی اسے صرف اپنے موالج کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ یہ چائے تیار کیسے کی جا سکتی ہے نہایت آسان طریقہ ہے ایک کپ اگلتے پانی میں ایک چائے کا چمچ ان پولوں کا پاودر یا ثابت پول تھوڑا سا مسل کر ڈال لیں آنچ بند کر کے پانچ سے دس منٹ تک ڈم پر رکھیں اور چھان کر نین گرم استعمال کر لیں کسی بھی نئی حرب یا قدرتی دوا کو استعمال کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اسے تجویز کردہ مقدار کی چوتھائی یا نصف پراک سے شروع کریں اور پھر ایک سے دو دن میں بڑھا کر مقررہ مقدار تک لے آئیں کیونکہ ہر انسان کا اپنا مزاج اور فیزیولوجی ہوتی ہے ایک سے دو دن میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی دوا آپ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں ایک اور اہم بات کوئی بھی ہرول سپلیمنٹ غیر مہینہ مدت تک استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ دو سے تین ہفتے کے استعمال کے بعد کم از کم ایک ہفتے کا وقت اچھے نتائج مہیا کرتا ہے آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت حیال لگیں اللہ نگے بات